موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میٹر کیوں آپ لوگ فیریز سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے تو میرا نم آمنہ ہے اپنے شیلوں کے اپنے بڑی سیگریٹس ہوتی ہیں جو بھی ہم لوگ اپنے ایک اپنے پر پر یوز کرتی ہیں وہ آپ لوگوں سے اسی ہی کر شیئر کرتی ہیں اچھا ڈرڈ ملے گا آپ کو اتنا اچھا ملے گا جیسے آپ نائٹ کریم کا ڈرڈ حاصل کرتے ہیں نائٹ کریم کا ڈرڈ کتنا ہوتا ہے آپ لوگ سات دن اس کو ریگلر لگاتے ہیں تب کہیں جا کی آپ کو اس کا ڈرڈ ملتا ہے میں کہتا ہوں سات دن آپ اس کو لگا لو آپ کو ویسا ڈرڈ نہ ملے تو پھر آپ کہنا اس سے بھی زیادہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا نائٹ کریم کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ کے سکن گلو کرے گی شائن کرے گی اور وایٹ افیکٹ ہوتا ہے کرنا آپ کو یہ ہے آپ نے یہ مسوکی ڈال ہے جس کو ہم ڈرڈ ڈال بھولتے ہیں اس کو آپ نے لینا ہے دو چمچ دو چمچ دے گی آپ نے اس کو رات بھر دوت میں بھول دینا ہے کچھے دوت میں آپ نے اس کو بھول دینا ہے کچھے دینا ہے اس میں آپ نے اس کو بھول کر دینا ہے سبتک یہ تھوڑ تھوڑا نہ بھول جائے گی نرم ہو جائے گی سوٹ ہو جائے گی میں جیسا آپ کو اس لیے نہیں دکھا تھا کیونکہ میں آپ کو پالر میں بوجود ہوں تو آپ کو میں یہ چیزیں شو نہیں کر سکتا یہاں پہ آویل بل نہیں کر سکتا تو جب یہ سوٹ ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دودھ سمیت نا آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس میں آپ نے ایک چمچ ڈال دینا ہے بیسن بیسن ڈال دینا ہے اور تھوڑا سی کلاسرین ڈال دینا ہے ان ساری چیزوں کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد یہ کچھ اس کے شکل میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ یہ اس کی شکل میں جائے گی یہ یہ ہم لوگ اپنے پولر میں ایک فشت کرتے ہیں گولد فشت جو عمومن ہم لوگ پرائیڈر پہ کرتے ہیں جو ہزاروں کا ہوتا ہے میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو یہ چیز کرو کہ تو آپ کو اس کچھ سے جیسا ارزلٹ نہ ملے تو پھر آپ لوگ کہنا میں آپ کو کر کے دکھاتے ہوں کہ آپ کو اس کو ایسا آپ کیسے کرنا ہے اس کو آپ نے لینا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک منٹ ایک منٹ میں اس کریں اور اس کریں اس کو اپنا نہیں میں ایک منٹ اچھے سے آپ نے اس کو جیسے ہم لوگ بلیچ لکھنے اور یہ خاتھوں پاؤں کے لیے نہیں یہ آپ نے اس کو پیس پہ بھی کرنا ہے یہاں آپ روگنے کرنا ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہوم ریمیڈی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو اپنے ایسے لگانا ہے اور ایسے مساج کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے مساج کریں یہ چیز جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ مہل ہوتی ہے یہ مہل ہوتی ہے اس کو اپنے ایسے محل کریں اچھے آپ یہ لگ جائے نا ایسے لگ جائے نا جب یہ ٹرائے ہونے جگھ لگ جائے جب یہ بلکل ٹرائے ہو جائے تو آپ اس کو دھو نہیں دینا اس کے اوپر اپنے ایک اور لیئر پرائے کرنا ہے ایسے اس کو اپنے ایک اور لیئر کے ساتھ پائی کر دینا ہے بلکل سکر لیئر میں تاکہ اس کا جلدہ دبل ملے آپ کو یہ دیکھیں ایسے 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 آپ نے کرنا ہے اب جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تب بھی آپ نے اس کو رب کرتے ہو جائے یا لیمن لے لینا ہے اگر آپ کے ہاتھوں میں بہت زیادہ مہل ہے یا داگ دھپے ہیں تو آپ نے لیمن لے لینا ہے لیمن لے کے اسے لیمن سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے تھوڑا سا گی لگ رہے گی تو وہ جے گیلا ہو جائے گا پھر آپ نے لیمن سے اس کو ایسے سے رب کرنا ہے رب کرے گی اس میں کلیسرین بھی ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو اپنے رب کرتے جانا ہے رب کرتے جانا ہے رب کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آج کی ریمڈی میرے تو چینل کو سبکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرا چینل بہت نیو ہے شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ اپنی زمان میں رکھے بہت سارا شکریہ دعا پیس